ہاں تک محمد مصطفیٰ کے نور کی رسائی ہے حضور علیہ السلام کا نور جہاں پڑتا ہے اس شیعہ کو چمکا دیتا ہے نہیں سمجھائی تو کوئی جا کے صدیق اکبر کو دیکھے نہیں سمجھائی تو کوئی جا کے فاروق اعظم کو دیکھے نہیں سمجھائی تو کوئی جا کے عثمان غلی کو دیکھے نہیں سمجھائی تو کوئی جا کے مولا علی کو دیکھے نہیں سمجھائی تو کوئی انہ سبن مالک کو جا کے دیکھے نہیں سمجھائیں تو کوئی دائی حلیمہ کو جا کے دیکھے نہیں سمجھائیں تو کوئی بلال حرشی کو جا کے دیکھے اتنی باپ کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا میر بلال حرشی پر پڑا تو ایسا روشن فرما دیا کہ حضور فرماتے ہیں یا بلالو فا انی قد سمیت دفن علی کا پیل یدیف جنہ اے بلالہ بٹو اتنا روشن ہو گیا ہے کہ جب میں محراج میں بیا تو میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو اپنے آگے آگے سنا ہے تیرے قدموں کی چاپ کو دفن علی کا اور علی تیرے جوتوں کی چاپ کو میں نے جنت میں تجھے تیرے قدموں تیرے نالین کی چاپ کو اپنے آگے آگے سنا ہے واہ بلال تجھے اس مرتبے تک کس نے پہنچا دیا تُو تو مکہ میں سو رہا ہے تُو تو مکہ میں سو رہا ہے یہ جنت میں تیرے نالین کیسے پہنچ گئے ہیں تو بلال اپنے حال سے بتاتے ہیں بلال کی کیا مگال ہے ساری بات ہی محمد عربی کی ہے بلال کیا تھا بلال کو تو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا وہ محمد عربی نگاہ بلال پر ڈالی ہے تو بلال کو بھی کعبے کی چھت پر چھتی آزام دینے والا بنا دیا جس پر پڑتے ہیں اسے بھی چمکا دیتے ہیں جس پر پڑتے ہیں اسے بھی حضرت عبد الرحمن جامی نقش بندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے اپنی نفخات میں ایک واقعہ نقل پڑھوایا آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام تھا بٹھندہ اس گاؤں میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا بابا رتن ہندی اور یہ حضور کے ہندی صحابی ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ عمر پانے والے سے آگئے ہیں ان کی عمر کتنی تھی سات سو سال کتنی بولی ہے نا زرہ زرہ بنا دعا سیتنے لوگ بیٹھے ہو اور حضور کی شان بیان ہو رہی ہے اور اتنی خاموشی مجمع پر چھائی ہو پھر لگتا ہے یہ سنیوں کا مجمع نہیں ہے کسی اور کا مجمع ہے اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آل سنت کا مجمع ہے پیچھے تک سبحان اللہ کی آوازہ نہیں چاہیے سبحان اللہ حضور کے صحابی کی شان بیان کر رہا حضور کے عاشق کی شان بیان کر رہا یہ حال بھی اسی کو ملے گا جس کا رشتہ حضور کے صحابہ سے متصل ہو جائے بابا رتن ہندی حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی آپ ہندوستان میں حضور کے واحد صحابی اور عمر مبارک ساتھ سو صحابی کتنی ہندوستان کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بابا آپ واقعہ بیان فرمائیں کہ آپ حضور پر ایمان کب لائے کیسے لائے بتائیے رہا ہوں کہ حضور کی جس پر نظر پڑ جاتی ہے اسے بھی چمکا دیتے صبح حضور پر ایمان کب لائے وہ واقعہ پیش کرتے ہیں میں تاجر تھا ہندوستان سے بٹھنڈا سے تجارت کا سامان لے کے شام کے علاقے میں جاتا تھا تو شام جاتے ہوئے رستے میں مکہ پڑتا ہمارا قافلہ جب مکہ سے گزرتا تو اکثر و بیشتر ایک وادی کے پاس سے ہم گزرا کرتے جس وادی میں ایک نہر بہتی تھی اور مکہ کے رہنے والے وہاں پر اپنے مال مغیشی کو چڑھایا کرتے تو بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قافلہ لے کر اسی داستے سے گزرے تو اس اس نامیں وہاں پر بارش ہو رہی تھی شدید جب ہم وہاں پہنچے تو نہر کے پاس ایک بچہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اس کی بھیڑ بکریاں تو نہر پار کر کے چلی گئیں وہ بچہ انتظار میں تھا کہ کوئی آئے مجھے اٹھا کے نہر سے پار لے جائے تو بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ میں وہاں اس بچے کے پاس گیا میں نے اس بچے کو اٹھایا اٹھا کر سینے سے لگایا اور نہر اس کو پار کر واتا اسی حال میں کہ میں بچے کو نہر پار کر وار رہا تھا اس بچے نے مجھے اپنی عربی زبان کے اندر دعا دی سات مرتبہ طال اللہ عمرک اللہ تیری عمر دراز کرے سات مرتبہ کتنی مرتبہ بولیئے کتنی مرتبہ کہتے ہیں میں نے بچے کو پار کرا دیا میں معمولی واقعہ سمجھ کے بھول گیا تیس پینتیس سال گوزر گئے تیس پینتیس سال کے بعد ہم انڈیا میں اپنے گاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے چودمی کی رات تھی چاند بھرپور چمک رہا تھا کہ ہم نے دیکھا اچانک چاند دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا ہر شخص متعجب ہو گئے حیران پریشان ششتر یہ کیا ہو گیا کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی شہر کے بار سے جب بھی کوئی قافلہ آتا ہم قافلے والوں سے پوچھتے تمہیں معلوم ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک قافلہ عرب کی زمین سے آیا ہم نے اسے پوچھا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تمہیں کچھ خبر ہے انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس سے نبوت کے دعوے پر تلیل مانگی گئی تو انہوں نے ایسے اولی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے تو جب ان سے دوبارہ کہا گیا تو پھر انہوں نے اولی کا اشارہ کیا پھر چاند آپس میں جڑ گیا اور ایک ہو گیا بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد میرا دل مچتنے لگا کہ جا کے اس نوجوان کی زیارت تکرون کہ جو اشارہ کرتا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اب کہ جب میں شام کو سفر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اب مکہ میں ٹھہر کس نوجوان سے ملاقات کروں گا کہتے ہیں میں مکہ پہنچا مکہ پہنچ کے میں نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کئی در ہیں وہ نوجوان جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ اب وہ مکہ میں نہیں ہوتے اب وہ مدینے میں دیرہ جمع چکے ہیں اب وہ مدینے میں ہوتے ہیں تو بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ حضور کے اشتیاق ملاقات پر میں مدینے پہنچا مدینے میں پہنچ کے پوچھا کہ کہاں ہے وہ کسی نے بتایا وہ مسجد میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ ایک حالہ تھا گرد و پیش حضور کے صحابہ بیٹھے تھے اور بیش میں بدر جیسے مکڑے والا کوئی بیٹھا تھا چہرہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہی وہ ہے جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے میں پاس گیا جاکے ملاقات کی ملاقات کر کے حضور نے پوچھا بتائیے آنے کا سبب کہنے لگے کہ حضور میں ہندوستان سے آیا ہوں آپ کے موجزے کا سن کے آیا ہوں کہ آپ بڑے موجزے دکھاتے ہیں مجھے بھی تو کوئی موجزہ دکھائیے بس اتنا کہنا تھا کہ حضور اقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکراتا ہوا چہرہ بلند کر کے بابا رتن ہندی کے چہرے پر نظر جمائیں اور نظر جمائے کہاں بابا رتن ہندی تو مجھ سے موجزے کا طلبگار ہے کیا تیرے لیے وہ بچپن کی دعا والا موجزہ کافی نہیں ہے کہ جب تُو نے اٹھا کے نہر پار کرائی تھی اور ہم نے تیرے لیے دعا مانگی تھی سات مرتبہ میں نے تیرے لیے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی تھی جا بابا تُو نے موجزہ آج کیا دیکھنا ہے ہم نے تو تجھے موجزہ بچپن میں ہی دکھا دیا ہے تو سنیے محمد مصطفیٰ نور ہے کیسا نور ہے یہ ایسا نور ہے اگر یہ نور یہاں چمکتا ہے تو یہاں فائدہ دیتا ہے پر محمد ایسا نور ہے چمکتا مکہ میں ہے لیکن اس کا نور مکہ سے ہندوستان میں بھی فائدہ آتا فرما دیتا ہے ہندوستان میں بھی فائدہ آتا فرما دیتا ہے یہاں سے تک تھا انہوں نے حضور کا موجزہ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور اعلیٰ حضرت الشاہ احمد عزا خان صاحب برینوی علی رحمہ برینی سے بکارے اور عجیب عشق والا نعرہ لگایا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا آخری حدیث شریف پیش کر کے پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں مخاری شریف کی روایت ہے اور حضور علیہ السلام کی ایک دعا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو حضور ایک دعا مانتے تھے بتلانا یہ مقصود ہے کہ حضور نور ہے ذرا حضور کی زمان سے بھی سنتے ہیں کہ کیا حضور آپ خود بتائیں نہ کیا آپ نور ہے یا نہیں باتی ختم ہو رہی حضور آپ بتا دیں ہمارا جگڑا ہی ختم ہو جائے تو حضور کی ایک دعا آپ کے نظر کرتا ہوں مسلم شریف میں ہے مخاری شریف میں ہے نسائی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے وَإِذَا خَرَجَ لِسْصَلَا حضور علیہ السلام جب نماز کے لئے دکھلا کرتے ہیں قالا حضور فرماتے اللہم مجعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور فرما دے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں اس حضور شریف کو آگے بڑھاؤں گا حضور کی دعا بتا رہا ہوں اور آپ کا عقیدہ یہاں پہ ثابت کر رہا ہوں کہ حل السلط کا عقیدہ بالکل سچا عقیدہ ہے حضور دعا فرما رہے ہیں اللہم مجعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور اتا فرما دے وفی بصری نورا میری آنکھوں میں نور اتا فرما دے وفی سمعی نورا میرے کانوں میں نور اتا فرما دے وعن یمینی نورا اے اللہ میری دائیں طرف نور اتا فرما دے وعن شمالی نورا اور میری دائیں جانب نور اتا فرما دے وخلفی نورا میرے پیچھے نور اتا فرما دے وفی دحمی نورا میرے گوش میں نورتہ فرما دے وفی تمی نورا میرے خون میں نورتہ فرما دے وفوقی نورا میرے اوپر نورتہ فرما دے ودحتی نورا میرے نچے بھی نورتہ فرما دے وفی شعری نورا میرے بالوں میں نورتہ فرما دے وفی بشری نورا میرے زہری ہلیگے میں نورتہ فرما دے وفی لسانی نورا میری زبان میں نورتہ فرما دے واجعلی فی نفسی نورا میری جان میں بھی نورتہ فرما دے وعظم لی نورا میرے نور کو پڑھا دے وجعل لی نورا اللہ مجھے نور بنا دے میں پوچھتا ہوں قرآن کریم میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَلْنِ فَإِنِّ قَرِبِ اُجِيبُتَا وَتَقْتَا اِذَا تعالی اللہ تعالی تو ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سن لیتا ہے ایرے غیرے کی دعا مسلمان کی دعا کو بھی راد نہیں فرماتا یہ تو محمد مصطفیٰ کی دعا ہے یہ تو نبیوں کے تاجدار کی دعا ہے یہ تاجدارِ عالمین کی دعا ہے رحمت للعالمین کی دعا ہے آپ مسلمان کی دعا رد نہ ہو تو کیا رحمت للعالمین کی دعا رد ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا اے اللہ مجھے نور بنا دے اے اللہ مجھے اے اللہ مجھے وَجْعَلْنِي نُورا اگر آپ کی دعا قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے پہنچتی ہے جن کے تصدق سے دعائیں قبول ہوتی ہو ان کی اپنی دعا قبول نہ ہوگی اور اگر حضور کی دعا قبول نہ ہوگی تو کہتا ہوں کائنات میں کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے فرمایا وَجْعَلْنِي نُورا مجھے پورے کا پورا نور بنا دے اور پیچھے ایک ایک عزب کا ذکر فرمایا ایک ایک جزب کا ذکر فرمایا تو حضور آخر میں جو آپ نے کہہ دیا وَجْعَلْنِي نُورا مجھے نور بنا دے تو یہی فرما دیتے وجعلنی نورا یہ ایک جز کا ذکر کیوں فرمایا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے ہوگے جو مجھے جزوی نور مانے گے بعض ایسے ہوگے جو میرے جزوی مجھے جزوی نور مانے گے اور بعض میرے غلام ہوگے جو مجھے کلی نور مانے گے فرمایا یہ جو پہلے ایک ایک جز کا ذکر کیا ہے یہ ان کو اشارہ کر کے بتایا ہے سنا مجھے جزوی نور ماننے والا سنو میرا جز جن بھی نور ہے میرا کل کل بھی نور ہے جب ہی تو پریلی کے تاجدار نے کہا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے یہ نور تیرا سب گرانا نور کا وصل اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابی المعین کلما نکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافر